دوستو میں دو چار دن سے لگاتار بینکنگ پر ویڈیوز ڈال رہا ہوں تس ستمبر کو جو میٹنگ ہوئی تھی افیسرز کی اس کا کوئی آؤٹ کام کوئی ریزلٹ کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے یہاں تک کہ وہ سرکولر بھی نہیں نکال سکے کہ ہماری میٹنگ میں کیا ہوا انہوں نے صرف دو چار لینے ڈالی ہیں ویڈس ایپ پر اور اس کے بیچ لکھا ہے کہ ہماری ڈسکشن ہوئی پیسکیل کنسٹرکشن پر اور ایلوکیشن آف سپیشل لونز اس پر ڈسکشن ہوئی ریزلٹ کیا نکلا یہ نہیں پتا کیا کرنا چاہتے تھے سپیشل الونز کا یہ بھی نہیں بتایا پیسکیل کنسٹرکشن کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی تھی کنسٹرکٹ ہوئے کے نہیں ہوئے یہ نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگ زیرو ریزلٹ یہ میں نے اپنی ویڈیو میں لکھا ہے بیگ زیرو ریزلٹ کوئی نتیجہ نہیں نکلا کھالی ہاتھ گئے کھالی ہاتھی واپس آئے تو اگلی میٹنگ کا آج آئی پی نے لیٹن نکالا ہے اور سیونٹین سیپٹیمبر سترہ ستمبر کو انہوں نے رکھا ہے ممبئی میں گیارہ بجے کمیٹی روم میں رکھا ہے تو یہ ورکمین گروپ کی ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہے یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ نبے دن کا ٹائم ہے ان کے پاس سیونٹین ستارہ بائی جلائی کو بائی اکست بائی ستمبر بائی اکتوبر تک ٹوینٹی فسٹ اکتوبر تک ان کے پاس ٹائم ہے تو سیونٹین ستمبر جو ہے ہو سکتا ہے یہ پوزیٹیو چلیں مان کر تو ہو سکتا ہے دس پرسینٹ چانس ہے کہ ورکنگ ورکمین گروپ کی جو ہے ان سی پی ہی آئی اے آئی بی اے چار یونین چل رہے ہیں تو اس میں کوئی ریزلٹ نکل سکتا ہے ٹین پرسینٹ چانس ہے زیادہ نہیں ہے دیسے تو میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں یہ بار بار میٹنگ پہلے ورکمین کو بلا لیا پھر افیسر کو بلا لیا پھر ورکمین کو پھر افیسر کو اب وہ افیسر پھر کہیں گے کہ ہمارے کو تیسرا چانس نہیں دیا دو دو میٹنگ ان کی بیت بھی ہو چکی ہیں برابر کی تو چار میٹنگ میں کوئی ریزلٹ نہیں نکلا تو اب پانچویں میٹنگ میں کیا نکل جائے گا اب وہ کہیں گے ہمارے کو دو چانس دیئے ہیں ان کو تین چانس دیئے گئے ہیں اب اس کو کل کو کیس کر دیں گے تو سارا ایگریمنٹ سٹیڈ ہو جائے کورٹ میں پہلے بھی ایک کیس چل رہا ہے ایک آئی بی ایک کی لیگل انٹائیٹی کے بارے میں کیس چل رہا ہے ایک نے ایم او یو کو چیلنڈ کیا ہے تو یہ دیکھئے کیا نکلتا ہے ہرزلڈ اگر بیچ میں کسی کا کوئی سٹیئن آ گیا کہیں کوئی سٹیئ آ گئی تو یہ بیچ میں سارا رکڑا پھر جائے اور اس کا کوئی آؤٹکم نہیں نکلا ہے اور اب تو مان اتنا بھرا ہوا ہے آپ کمنٹس میں لکھتے ہو کہ روڑا جی آپ رو کے کیوں ویڈیو بناتے ہو پندرہ پرسنٹ ہائی بوت ہوتا ہے ایک نے یہ کمنٹ میں لکھا ہے اب ویڈیو بنانے کا جب آؤٹکم ہی نہیں ہے تو ہمارے کوئی ویڈیو بنانے کی کیا جرور ہوتا ہے جب ریزلٹ ہی نہیں نکلنا ہے ایسے جا رہے ہیں کھالی آتھا رہے ہیں ایسے ویڈیو کانفرنس کر لی کبھی بمبے چلے گئے کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے چائے پیک چائے کے ساتھ کیا کھایا کیا نکلا لمکہ پیا کہ کیمپا کھولا پیا ہے یہ ریزلٹ بھی نہیں بتاتے ہیں اگلی میٹنگ کی دیر بھی ویکشن کرتے ہیں اور تو اور رہا پیسکیل کسٹرکشن کے لیے کتنی میٹنگ چاہیے پیسکیل جو آج بننا ہے کال بھی وہی بننا ہے اس کے بعد بھی بننا وہی پنترہ پرسنٹ ہے وہی اٹھتر سو اٹھانوے کروڑ ہے اٹھتر سو اٹھانوے کروڑ سے اٹھتر سو نائنٹی نائن کروڑ نہیں کر سکتے ایک پیسہ اوپر نہیں چاہ سکتے پیسکیل کسٹرکشن کرنی ہے بنا کے پرے کیوں اتنا نٹکا رکھا ہے تین سال پہلے ہو چلے ہیں ویڈیو بنانے کو مند تب کرے کوئی ریزلٹ نکلے کوئی نتیجہ نکلے ہاں بھی آج میٹنگ ہو رہی ہے آج دو بجے ریزلٹ آ جائے گا ہم بیورز کو پتائیں گے کہ آج یہ ریزلٹ نکلے ہی کچھ نہیں میٹنگ کی دیٹ ہے اگلی میٹنگ کی پیشتا ہے چلو اینی ہو آج میں آپ کو لیٹر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے لیٹر جو ہے یہ آج کا ہی لیٹر ہے میں تھوڑا اس کو جھوم کر رہا ہوں آئی بے کا لیٹر ہے سپٹیمبر گیارہ ٹوڈونٹی ٹوڈونٹی کیا کس کو لکھا ہے شریف سی ایم بیرکٹہ چلنجی اے آئی بے کو شریف سنجیب کمار بندلش ان سی بی کو سباش سامد ان بیف اور اپندر کمار جو ہے یہ نو بو اینڈ ڈبلیو اینو بی ڈبلیو کے اور اس کا ٹائم انہوں نے گیارہ بجے رکھا ہے سیونٹین سپٹیمبر ٹوڈونٹی کمیٹی حال گروپ آئی بے کا جو روم ہے اس میں رکھا گیا ہے اس میں اور کچھ بات انہوں نے نہیں لکھی ہے کہ ہم کیا کریں گے کیا آڈ پٹ نکالیں گے کچھ بھی نہیں ہے پر چلو میٹنگ کے بارے میں جو میں نے کرنا تھا میں کوئی لیٹر ملا تھا میں نے انفرمیشن شیئر کری ہے اور آشاء ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرو گے شیئر کرو گے اور سبسکرائب کرو گے اور کمنٹ دینے سے پہلے سوچ لیا کرو ویڈیو کو دوبارہ سن لیا کرو کیونکہ میں بہت سوچ کر ویڈیو بناتا ہوں کوئی بھی بات میں کہتا ہوں تو سوچ کر کہتا ہوں ایک نے لکھایا ہے کہ بندر بندری کا کھیل آپ کیوں کہہ رہے ہو پندرہ پرسنٹ ہائی ہو گیا ہے تو بندر بندری کا کھیل ہے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے بہت بڑیہ کر رہی ہے ہماری یونین یونین کا کچھ چمچہ ہوگا اس نے ایسے لکھ دیا تو اب یہ چیز ہوتی ہے جو میرا اپینین میں سچ بول رہا کہ افیسر یونین کے بارے میں میں نے بولا تھا کہ افیسر یونین بوتا بولتی نہیں ہے وہ ییس سر کر کے آ جاتی ہے آئی بی اے میں کوئی ریزلٹ نہیں نکالتی ہے تو اس میں کوئی گلت بات نہیں ہے سب ہی کو پتا ہے افیسر یونین ان کمپیرز انٹو کلیریکل یونین اس ویک افیسر یونین اس ایسوسیشن یہ یونین نہیں ہے یہ ایسوسیشن کا دفتر ہے تو چلو اس کے بارے میں کمنٹس سوڑا سوچا کرو جو یہ میں بات کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہوں پورے ورلڈ میں یہ جا رہی ہے تو میری بہت جمعہ باری ہے چلو اینی ہو تھانکیو بری مچ سر